ڈکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیر پروفیشنل سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر طلحا وکار ہے میں بائی ٹریننگ نیورولوجسٹ ہوں اور آج کی ٹاک کا میرا ٹاپک ہے کہ نیورولوجسٹ کیا کرتا ہے یعنی بیسکلی اس پروفیشن کا انٹرڈکشن اس سے پہلے میں مختصرا اپنے بارے میں بتاتا چلوں میں راولپنڈی سے بلانگ کرتا ہوں اور میری ساری بیسک ایڈوکیشن راولپنڈی کی ہے میں نے او لیولز اور ای لیولز یہی پہ یہاں کے سکول سے کیا اور اس کے بعد ایم بی بی ایس کے لیے میں آغا خان یونیورسٹی چلا گیا اور اس کے بعد فردر ہائر ٹریننگ کے لیے سپیشل آئیزیشن کے لیے میں یونائیڈ سیٹس چلا گیا میں یہ آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو وقت میں نے یونائیڈ سیٹس میں لگایا اور بیسٹ ٹیچرز کے ساتھ لگایا اور جو پیشنٹس میں نے دیکھے ان کے ساتھ اور جو ایکسپیرینس گین کیا وہی کچھ ہے جو کہ مجھے ڈی ٹو ڈی پیشنٹ بائی پیشنٹ ہیلپ کرتا ہے ڈیزیزز کو ریکگنائز کرنے میں صحیح ڈائیگنوزز کرنے میں الحمدللہ اور پھر صحیح ٹریٹمنٹ تجویز کرنے میں سو اللہ ان ٹیچرز کو اچھی جزا دے اور اچھا بدلہ دے جو انہوں نے محنت ہمارے ساتھ کی اب آتے ہیں ہمارے مین ٹاپک کی طرف نیورالوجی ایک میڈیکل سپیشلٹی ہے جو کہ مینلی برین سپائنل کورڈ نروز اور مسل کی ڈیزیزز کے ساتھ کنسرن کرتی ہے اور میں ڈی ٹو ڈی پریکٹس میں انہی آزا کے ساتھ جو ڈیزیزز کا تعلق ہے ان ڈیزیزز کو اور ان پیشنٹس کو دیکھتا ہوں اگر میں ان پانچ ڈیزیزز کا نام لینا چاہوں جو کہ موسٹ کومنلی میں اپنے کلینک میں دیکھتا ہوں تو ان میں نمبر ون فالج یعنی کہ سٹروک نمبر ٹو اپلیپسی یعنی کہ مرگی نمبر تھری ہیڈیکس جس میں مائگرین ایک کومن کاؤز ہے ہیڈیکس کا نمبر فور میمیری پرابلمز یعنی کہ نسیان کی بیماری جس میں آلزایمرز ڈیزیز سب سے کومن کاؤز ہے دنیا بھر میں نسیان کا اور نمبر فائیو موومنٹ ڈیسورڈر جس میں پارکنسنس ڈیزیز پرابلی سب سے کومن موومنٹ ڈیسورڈر ہے جو کہ میں اپنے کلینک میں دیکھتا ہوں پاکستان میں فور دو لانگس ٹائم نیورالوجی ایک سپیشلٹی رہی ہے اور ایک رف فگر جو آپ سنتے ہیں کہ تقریبا پاکستان میں دو سو سے دھائی سو کے قریب نیورالوجیسٹ ہیں جو کہ پرابلی اب پچھلے کچھ سالوں میں بڑھ گئے ہوں گے یہ بالکل صحیح ہے اور پاکستان کی پاپلیشن کو اگر ہم تقریبا دو سو بیس یا دو سو تیس ملین لگائیں تو رفلی پاکستان میں ایک ملین آبادی کے لیے ایک نیورالوجیسٹ ہے جو کہ بہت ہی مشکل ریشو ہے کیونکہ نیورالوجیکل ڈیزیزز بہت کامن ہیں اور ہر پاپلیشن میں ہوتی ہیں آیا وہ اپلیپسی ہو مائگرین ہو سٹروک ہو اور نیورالوجیسٹ کی ایکسپرٹیز ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کی ڈیسیبیلیٹی کم کرنے کے لیے اور ان کی جان بچانے کے لیے تو ڈیفنیٹلی ہمیں سوسائیٹی میں زادہ نیورالوجیسٹ کی ضرورت ہے اور فور دی لونگس ٹائم ہمارے نیورسرجری کالیگز نے ڈیزیزز کو مینج کیا ہے اور وہ بھائی فورس تھا کیونکہ نیورالوجیسٹ تھے ہی نہیں سوسائیٹی میں سمبیدی ڈیوڈی پرابلی مداب وہ لوگ ڈیوڈیس تھے سپیشلٹی سے تو ان لوگوں نے یہ سرویسز ڈا کیا لیکن بہت سے کلیگز کی محنت سے بہت سارے ٹریننگ پروگرامز ہیں جہاں پہ ڈیورالوجیسٹرین ہو رہے ہیں اور وہ سوسائیٹی کا حصہ بن رہے ہیں اور سوسائیٹی کو سرف کر رہے ہیں میں اس ٹاک میں دو نیورالوجیکل ڈیزیزز کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا ایک اپلیپسی اور ایک مائیگرین اور مہت مختصر سا ان کا انٹرڈکشن دوں گا بکوز یہ اگر خاص اس ٹاپک پہ بات کرنے پہ ہی آئیں تو یہ ایک گھنٹوں کی ٹاک بن سکتی ہے اپلیپسی تقریباً ایک فیصد پاپلیشن کو افیکٹ کرتی ہے اور اس میں جو عام طور پر ایک دورہ دیکھنے میں آتا ہے جس میں بےہوشی ہو جاتی ہے آنکھیں مرنا زبان کا کٹ جانا پشاب خطا ہو جانا یہ جھٹکے اور یہ اکڑن جسم کی تقریباً آدھے سے ایک منٹ تک چلتی ہے اور اس کے بعد عام طور پر پانچ سے دس منٹ یا کبھی اس سے لمبے وقت کا بھی بےہوشی کا پیریڈ ہوتا ہے نیم بےہوشی کا یا مکمل بےہوشی کا اور پھر وہ بندہ آہستہ آہستہ ریکاور کر جاتا ہے اور اس طرح کے دوروں کو پہلے کے زمانے میں لوگ جنات کا یا پھر کسی سائے کا یا پھر کسی تعویز کا کسی اور جادو کا اثر سمجھتے تھے لیکن اب زیادہ تر لوگ ایون میں ایسا دیکھتا ہوں کہ جو دم دروت کے لیے بھی جاتے ہیں جو کہ وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دعا کر کے اور ان پر دم کر کے ان کو صحیح گائیڈ بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کو جا کے دکھانا چاہیے کیونکہ وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مرگی کا مرض ہے ان میں تو یہ ان کی بہربانی ہے کہ وہ ان کو صحیح گائیڈ کر دیتے ہیں لیکن بہت سی جگہ پہ غلط پریکٹس بھی ہے even to the point کہ مریضوں کی جو کنٹرولڈ اپلیپسی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی دوائیں بند کرا دی جاتی ہیں اور ان کو غلط لائن پہ لگا دیا جاتا ہے اور اس سے ان مریضوں کا بہت سا نقصان ہو جاتا ہے بہت سی دوائیاں اویلیبل ہیں اپلیپسی کو مینج کرنے کے لیے پاکستان میں بھی ہیں باقی دنیا میں اس سے بھی زیادہ ہیں اور ایک اچھے قابل نیورالوجسٹ کے ہاتھ میں بہت اچھے طریقے سے اپلیپسی کو زیادہ تر پیشنٹس کی مینج کیا جا سکتا ہے آپ نے شاید سنا ہو کہ سرجری کا بھی ایک آپشن ہے اپلیپسی کے لیے لیکن وہ بہت ہی کم پیشنٹس کے لیے ہے اور وہ ان لوگوں میں ہیں جن میں میڈیسن سے سرجری جن میں میڈیسن سے سیجرز کنٹرول نہ ہو پا رہے ہیں ان کے لیے موسٹلی سرجیکل آپشن یوز کیا جاتا ہے اور اب کچھ پیس میکر ٹائپ ڈیوائسز بھی ایسی ہیں جو کہ یوز کی جا سکتی ہیں اپلیپسی کے لیے اور ایک اچھے ویل ٹرینڈ نیورالوجسٹ کے ہاتھ میں یہ سارے آپشنز آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں دوسری ڈیزیز جس کے بارے میں مختصر انٹرڈکشن دینا چاہوں گا وہ مایگرین ہے مائگرین ایک بہت ہی کامن ریزن ہے دنیا بھر میں ریکارنٹ یعنی بار بار آنے والے ہیڈیکس کے لیے ان فیکٹ یہ سب سے کامن ریزن ہے جس کے لیے جو ہے نا جن مریضوں کو بار بار سردرد ہو مائگرین نمبر ون کاؤز ہے دنیا بھر میں ایسے ہیڈیکس کا اور مائگرین کے لیے بھی بہت سے جنرل پریکٹیشنرز یا کچھ میڈیکل سپیشلسٹ بھی مائگرین کو مس ڈائیگنوز کر لیتے ہیں اس کو سائنس ہیڈیک بتا دیتے ہیں یا پھر اگر مریض خود سے اپنی انٹرنیٹ سرچ کر رہا ہے تو انفرچنیٹلی صحیح ڈائیگنوز تک پہنچنا ان کا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں کہ مجھے ہیڈیکس ہیں ریکارنٹ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈائیگنوز یعنی تشخیص کرنے والی ویب سائٹ آپ کو نمبر ون پہ برین ٹیومر لکھتے حالانکہ برین ٹیومر ایک نیورالوجس جانتا ہے کہ بہت ہی انکومن کاز ہے ہیڈیک کے لیے تو صحیح ڈائیگنوز کے لیے ایک ویل ٹرینڈ نیورالوجس کے پاس جانا لازمی ہے یا ایک اچھے میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس جو کہ مائگرین کو سمجھتا ہو اور تاکہ وہ صحیح تشخیص کر سکے آپ کو غیر ضروری دواؤں سے بچا سکے آپ کو غیر ضروری تکلیف سے بچا سکے مائگرین نہ صرف ریکارنٹ یعنی بار بار آنے والے ہیڈیکس کا کاز ہے بلکہ بہت ہی زیادہ ڈسیبیلٹی بھی کاز کرتا ہے دنیا بھر میں یعنی لوگوں کو اپنے گھر والوں کی کیر کرنے سے ہٹا کے رکھتا ہے کیونکہ بہت سی دفعہ بہت متلی ہوتی ہے بہت سردرد ہوتا ہے اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کو جوب سے ہو سکتا ہے کہ دن مس کرنا پڑے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی تعلیم کا بہت سا نقصان ہو جائے تو مائگرین کو ٹریٹ کرنے کے بہت سے فائدے ہیں اور اب بہت ساری موڈرن تھرپیز بھی مائگرین کے لیے آ گئی ہیں پرانی دواؤں کے علاوہ ایک تو بوٹاکس جو کہ کرونک یعنی دائمی سردرد کے مریضوں کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے ہم اس کلینک میں بھی اپنے بوٹاکس کو یوز کرتے ہیں اور دوسرا اب ایک جو سب سے لیٹس ٹریٹمنٹ مائگرین کی وہ مونوکلونل انٹی باڈیز ہیں جو کہ ایک مخصوص مولیکیول یا اس کے ریسپٹر کے اگینسٹ ڈیویلپ کی گئی ہیں پچھلے دو سے تین سالوں سے ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ اپروو ہو چکی ہیں اور روٹین میں یہ ٹریٹمنٹ یوز کی جا رہی ہیں اور انہوں نے بالکل مائگرین کی ٹریٹمنٹ کو ریولوشنائز کر دیا ہے پاکستان میں بہت ہی کم کلینکس میں یہ یوز ہو رہی ہیں اور ویسے یہ ابھی تک ہماری فارمیلری میں ہیں بھی نہیں یعنی اپرووڈ نہیں ہوئی ہیں پاکستان میں لیکن جو کمپنی ان کو مینفیکچر کرتی ہے وہ ایک سپیشل پروگرام کے تحت ان کو امپورٹ کر سکتی ہے فور پیشنٹس اف داکٹر ریکویسٹ سٹ یعنی اگر ڈاکٹر پاتا ہے کہ اس ٹریٹمنٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ کمپنی کے ساتھ رابطہ کر کے اور پیشنٹ کی پریسکرپشن سے وہ امپورٹ کی جا سکتی ہے میرے خیال میں اس انٹرڈکٹری ٹاک کے لیے اتنا ہی کافی ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم میں روٹین میں جو پریکٹس ہے وہ مورننگ میں بہریہ انٹرنیشنل ہسپیل فیز ایٹ میں راولپنڈی میں کرتا ہوں اور ایبننگ میں اپنا کلینک میگا میڈیکل سینٹر صدر راولپنڈی میں رن کرتا ہوں اور جو تھیرپیز ہم نے ڈسکس کی ان سب کی جو ہے نا ایک کمپریہنسیو ٹریٹمنٹ پروگرام ہم یہاں پہ فالو کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ کی وقت کا اور آپ کی سماعت کا السلام علیکم رحمت اللہ ڈکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیر پروفیشنل سے صحت کے مطالق جاننے کے لیے